اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم لوگوں کو امین النح میں افعال ناقصہ کے بارے پڑھنا ہے دیکھ لیجئے لکھا ہوا افعال ناقصہ سترہ ہیں سب کے نام دیئے گئے ہیں کانا سارا ظلہ باتا اسبا ازحا امسا عادا آزا غدا ان سب کو ہم لوگ کیا بولیں گے افعال ناقصہ بولیں گے سن میری بات جی پھر آگے دیکھئے بتلا رہے ہیں یہ افعال صرف فائل سے پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں اسی لئے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف فائل سے پورے ہو جاتے ہیں جنہیں خبر کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ذرا بات زیدن زیدنے مارا لیکن یہ جو افعال ہیں جن کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہ صرف فائل سے پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان افعال کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنا معنی دینے کے لئے اسی لئے ہم ان کو کیا بولتے ہیں افعال ناقصہ یعنی وہ فعل جس کو خبر کی بھی ضرورت پڑے آگے دیکھیں یہ آگے لکھا ہوا ہے یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اور مصند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مصند کو نصب دیتے ہیں جیسے کانا سیدن قائمن آگے کہہ رہے ہیں یہ جو افعال ہے یہ افعال کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیاں یعنی مصند الیہ اور مصند پر داخل ہوتے ہیں مصند الیہ کسے کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے اور مصند کسے کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے تو یہ جو افعال ہے یہ جملہ اسمیاں پر یعنی مصند الیہ اور مصند پر داخل ہوتے ہیں اور جو مصند الیہ ہوتا ہے اس کو رفع کا عراب دیتے ہیں اور جو مصند ہوتا ہے اس کو نصب کا عراب دیتے ہیں با سنجھ میں آرہی ہے جی یہ جمرہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں یعنی مسند علیہ اور مسند پر داخل ہوتے ہیں اور مسند علیہ کو رفع کا عراب دیتے ہیں اور مسند کو نصب کا عراب دیتے ہیں جیسا کانا زید قائمن پہلے یہ کیا تھا زید قائمن تھا زید کھڑا ہے زید مسند علیہ ہے اور قائمن خبر ہے جب ہم لوگوں نے اس پر فیل ناقص کو داخل کیا تو کیا ہو گیا کانا زید قائمن ہو گیا جو مسند علیہ تھا اس کو کانا نے یعنی فیل ناقص نے رفع کا عراب دے دیا اور جو مصند یعنی قائم ان کو کانا نے نصب کا عراب دے دیا کہیں مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں یعنی کانا نے جس کو رفع کا عراب دیا ہے یعنی مصندیلے کو ہم لوگ کیا بولیں گے کانا کا اسم بولیں گے اور منصوب کو کانا کی خبر یعنی کانا نے جس کو نصب کا عراب دیا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے کانا کی خبر بولیں گے بس ان میں آ رہی ہے جی کریں مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں یعنی جس کو کانا نے رفع کا عراب دیا ہے اس کو کانا کا اسم بولیں گے اور منصوب کو کانا کی خبر یعنی کانا نے جس کو نصب کا عراب دیا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے کانا کی خبر بولیں گے آگے دیکھیں جی آگے لکھا ہوا ہے اسی طرح یہ تمام افعال اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں کریں جس کو کانا رفع دے گا اس کو کیا بولیں گے کانا کا اسم بولیں گے اور جس کو نصب دے گا اس کو کیا بولیں گے کانا کی خبر کریں یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ افعال اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کا عراب دیتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ان میں سے بعض افعال کبھی صرف فائل سے پورے ہو جاتے ہیں کریں یہ جو سترہ افعال ہم لوگ پڑھے ہیں ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو کبھی کبھی صرف فائل ہی سے پورے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی انہیں خبر کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے کریں اگر یہ افعال فائل سے پورا ہو جائیں گے تو ہم اس وقت ان کو فیلے ناقصہ نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے فیلے تام بولیں گے جیسے کانا مطرن بادش ہوئی کانا یہاں کیا ہوا فائل سے پورا ہو گیا اب اس وقت ہم لوگ کانا کو کیا بولیں گے کانا ناقصہ نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے کانا تاما اس وقت اس کو کانا تاما کہتے ہیں بس ان میں آرہی ہے جی تو ہم لوگوں نے آج کیا رہا نا آج ہم لوگوں نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا کہ افعال ناقصہ سترہ ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام ہم لوگوں نے جانا پھر اس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ افعال کی دو پرس میں ہوتی ہیں کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جو فیل سے پورے ہوتے ہیں اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جن کو خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ فیل جو صرف فیل سے پورا ہو جاتے ہیں ان کو ہم لوگ فیل اتام بولیں گے اور جو فیل صرف فائل سے پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ دینے خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے فیل ناقص بولیں گے بس ان میں آرہی ہے یا افعال ناقصہ بولیں گے اس کے بعد میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ جملہ اسمیہ یعنی مصند دیلے اور مصند پر داخل ہوتے ہیں اور مصند دیلے کو رفع کا عراب اور مصند کو نصب کا عراب دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم لوگ مصند دیلے کو کانا کا اسم بولیں گے یعنی جس کو رفع کا عراب دیتا ہے اس کو کانا کا اسم بولیں گے اور مصند کو کانا کی خبر یعنی جس کو وہ نصب کا عراب دیتا ہے اس کو کانا کی خبر بولیں گے بس ان میں آرہی ہے اس کے بعد میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو کبھی کبھی صرف فائل ہی سے پورے ہو جاتے ہیں اور جب یہ افعال صرف فائل سے پورے ہو جائیں گے تو ہم ان کو اس وقت فعل ناپلس نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے فعل تام بولیں گے جیسے کانا مطرن بارش ہوئی کانا یہاں صرف فائل سے پورا ہو گیا تو اس وقت ہم لوگ کیا بولیں گے کانا کو کانا ناپلسہ نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے کانا تام ما بس ان میں آرہی ہے جی تو کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ جو سترہ افعال دیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی دو دو مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں سن میں آرہی بات عزیز تعالیٰ بات آج کے درس میں بس اتنا ہی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ